بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ اتنے مددار پلاو کی ریسپی شیئر کروں گا جسے کھا کر آپ بریانی کے ذائقے کو بھول جائیں گے اور ہمیشہ یہی پلاو بنائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں علو مسالہ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں کڑاہی کے اندر ڈالوں گا 1500 گرام کے قریب کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اویل ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر سابت کھڑے مسالے ڈالوں گا دو سے تین ادر ہم اس کے اندر تیز پاس ڈالیں گے دو سے تین ٹکڑے دار چینے کے ڈالیں گے وانٹی سپون سابت زیرا دس سے بارہ دانے سابت کالی مرچ کے سات سے آٹھ ہم اس کے اندر لونگ ڈالیں گے دو ادر بڑی لائچی چار ادر چھوٹی لائچی سابت کھڑے مسالوں کو ہم آئل کے اندر ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے سابت کھڑے مسالوں کو ہلکا سا ہم نے فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر دو ادر نورمن سائز کے پیاز بری کٹ کیے ہوئے ڈالوں گا پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ادرک لیسن اور سبز مرچ کا پیسٹ پڑا لوں گا پانچ سے چھے میں نے سبز مرچے لی تھی اس کے علاوہ دس سے بارہ جوے دیسی لیسن کے تھے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا تو ہاف کا پانی کے اندر میں نے ان کو اچھے سے گرینٹ کر لیا تھا تو ان کا جو پیسٹ ہے وہ تیار کر لیا تھا تو ادرک لیسن اور سبز مرچ کے پیسٹ کو ہلکا سا فرائی کریں گے ادرک لیسن اور سبز مرچ کے پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ابھی میں اس کے اندر باقی مسائلیں ڈالوں گا 1 ٹی سپون بھارکے میں اس کے اندر نمک ڈالوں گا 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون چلی فلیکس بیالیں گے یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ ایک ادر ٹی سپون بھاری کٹ کیا ہوا ڈالیں گے اور ساتھ میں میں اس کے اندر پانج ڈالوں گا تقریباً ہاف کپ کے قریب اچھے سے مکس کریں گے اور مسائلے کو بھون لیں گے تقریباً تیس سے چار منٹ کے لیے ماشاءاللہ سے مسائلے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر آلو ڈالوں گا آدھا کلو میں نے آلو لگے تھی جن کو اچھے سے واش کر کے چلکا اتار کر تو ان کو تھوڑا سا موٹا کٹ کر لیا ہے آلو ڈالیں گے اس کے اندر آلو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ہم آلو کو بھون لیں گے مسائلے کے ساتھ تاکہ آلو کی اچھے سے بھونائی ہو جائے آلو ڈالنے کے بعد میں نے آلو کو مسائلے کے اندر تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی آرسو گرام میں نے چاول لیے تھے تقریباً تین گلاس ابھی میں اس کے اندر پانچ گلاس پانی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا اس کو مکس کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کو اوپر سے کور کروں گا تاکہ اُبال اچھے سے آ جائے پانی کو اُبال اچھے سے آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے دیکھیں پانی کو اُبال اچھے سے آ چکا ہے ابھی میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گا چاول ڈالنے کے بعد ہرکے ہاتھوں سے ایک دفعہ چاول کو اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا دو اُبال اچھے سے گول کٹ کیے ہوئے چار سے پانچ ادر سابر سبز میچیں بھی ڈال دیں گے اس ٹائم پہ آ کے تھوڑا مکس کریں گے اور چاولوں کا پانی خوشک ہونے تھا کہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی بہت اچھے سے ہو چکا ہے خوشک تو ابھی ہم اس کو لگائیں گے دم چاولوں کو دم لگانے سے پہلے ابھی میں اس کے اندر بری کٹ کیا ہوا سبز دھنیا اور سبز بودینہ ڈال دوں گا اس طریقے سے سبز دھنیا اور سبز بودینہ بری کٹ کر لیا تھا تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے تو اوپر سے ابھی کور کریں گے اس کو اور فلیم کر دیں گے فلو دم والا علو مسالہ پلاو کو دم لگائے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کا ڈھکن ہٹاؤں گا اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر اور اس کو دوبارہ سے اوپر سے کور کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے علو مسالہ پلاو کو دم لگائے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کا جو ڈھکن ہے وہ ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو بہت ہی پیارا کلر فل کھلے کھلے چاول ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار علوم سالہ پلاو کی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو ماشاءاللہ سے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس بوکس میں مجھے لازمیں بتائے گے گا کہ آپ سے یہ گھر پر کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ